اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میت فورٹی تھری میت لاب کی اسائنمنٹ نمبر ٹو ایل ایم ایس پہ اپلو ہو چکی ہے اور دس نمبر کی اسائنمنٹ ہے پندرہ جولائیس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو سیون سے الیون لیکچر تک کمانڈ ہونی چاہیے چلیں کوشن نمبر وان سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر وان میں یہ لینئر ایکویشنز دی گئی ہیں ان ایکویشنز کو سالو کرنے میٹ لاب کو یوز کرتے ہوئے تو یہاں پر میں نے آن لائن میٹ لاب اپن کیا ہوئے یہاں پر میں نے پورا کوڈ لکھا ہوئے اچھا سٹوڈنٹس یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی ہیں کہ اس کو سالو کرنے کے بہت سارے میتھڈ ہے اگمنٹڈ میتھڈ ہے انورس میتھڈ ہے بہت سے میتھڈ ہیں کوئی بھی میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ کوشن میں منشن نہیں کیا کہ آپ نے کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے لیکن جو میں میتھڈ یوز کرنے گا وہ سالو کمانڈ والا میتھڈ ہے ٹھیک ہے تو پہلے اسی طرح ہمارے پاس تین ویریبل ہیں ایکس وائزی ایکس وائزی لکھا سمس ایکس وائزی انیشیلائز کی ہے ٹھیک ہے ایکویشن ون کو ہم نے پہلے لکھ لیا اس کو ایکویشن ون کا نام دیکھیں یہ پوری ایکویشن ون انیشیلائز کر دی ایکویشن ون کے نام سے یہ ویریبل ہے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں آپ ایکویشن ٹو اس کو ہم نے لکھ لیا پھر اسی طرح اس کو ایکویشن تھری لکھ لیا یہ آپ کے اپنی چوہے سے یہاں پر آپ ایف وان کر لیں ایف دو کر لیں ایف تھری کر لیں لیکن میں نے یہاں پر ایکویشن وان ٹو تھری لکھ دیا گیا تو کوشش یہی کریں کہ آپ کی اسائنمنٹ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو اوکے اب اس کو سالو کرنا ہے تو سالو کا جو انسر ہے وہ ہم کس میں سٹور کروا رہے ہیں سالو اس ویل سلوشن میں تو سالو کی کمانڈ لکھی کس کو سالو کرنا ہے وان کو ٹو کو اور تھری کو اور یہ سکیور بریکٹ میں لکھیں گے اور اس کے ویریبل کون کون سے ہیں ایکس وائے اور زی ویریبلز ہیں اس کے ٹھیک ہے انٹرولز ہیں یا ویریبلز ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اگنس ہم اس کو سالو کرنا ہے اور اس میں بریکٹ کے ساتھ اس کو ہم کلوز کر دیں گے یہ کرنا کے بعد دسپلی لیں گے سارے سلوشن کا یعنی یہاں پر یہ دسپلی بھی ہونا چاہیے تو اس کے لئے دسپلی کی کمانڈ ہم دسپلی سلوشن کی کمانڈ انٹر کریں گے اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں جی اب ہم رن کرنے لگے ہیں تو یہاں پر اس کے انسر آنی چاہیے تین انسر یہ یہ دیکھئے گا x, y اور z کی ویلیو آگئے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ ویلیوز جب آ جاتی ہیں اس کا آپ نے پرنٹ سکرین کر کے سکرین شارٹ دی دی دینا ہے اور اس میں آپ نے پیسٹ کر دینا ہے جیسی یہ میں نے پیسٹ کر دی آیا 30-45 اور minus 4 by 5 ٹھیک ہے جی یہ میں نے سکرین شارٹ یہاں پر پیسٹ کی ہوئے آرہی اوکے یہ فرسٹ کوسٹن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم سیکنڈ کوسٹن کی طرف بڑھتے ہیں سیکنڈ کوسٹن میں یہ ایک ویشن دی ہوئی ہے سمیشن 1 to n یعنی k کی ویلی 1 to 1 سے لے کر n تک ہونے چاہیے یہاں پر k کی ویلی کچھ بھی ہو سکتی ہے 2 ہو سکتی ہے 3, 0 لیکن start کسے کرنی ہے 1 سے 0 نہیں ہو سکتی once I start کرنی ہے 1, 2, 3, 4 and so on ٹھیک ہے اوکے تو اس کو ہم نے سالو کرنا ہے اس کے لئے بھی ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ویشن لکھی ہوئی ہے یعنی یہ سارا کوڈ میں لکھا ہوئی ہے اس کو میں کپی کرتا ہوں کپی کرنے کے بعد اس کو سارے کو میں میٹ لیب میں پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھے گا یہ تین کمانڈ سوف نے لکھنی لکھتی ہیں دکھنی ہوتی ہیں clc clear or close all sims x اس میں چونکہ ایک ہی ویریابل involve ہو رہا ہے جیسے کہ x ہے اس لئے sims x کو ہم initialize کر دیں گے ٹھیک ہے اوکے اب اس نے بولا رہا ہے خوشن میں خود کہ n کا اپنے input لینا ہے یعنی take the value of n as input تو وہ value ہم نے as input use کی ہے input اور enter the value of n یہ آپ کا ایک sentence جو ہے وہ لکھاوانا چاہیے تو اس کے لئے ہم break اندر اس کو لکھ دیں گے اب اس کا جو sum ہے وہ ہم start کریں گے zero sum کو initialize کر دیں گے zero سے اچھا یہاں پر یہ چیز یہاں پر دیکھے گا کہ zero سے initialize ہم نے کیوں کرنا ہے zero سے initialize کرنے کا مطلب یہ ہوگا یہاں پر zero میں add کر دیں گے اب اگر ہم two لکھتے ہیں تو two لکھنے میں ہوگا کیا کہ جو پہلا sum آیا گا جو پہلے والا آیا تھا اس میں ایک اور add ہو جائے گا ٹھیک ہے دو یعنی آپ کو answer ملیں گے ٹھیک ہے اگر three لکھیں گے تو پہلا sum دوسرا sum تیسرا sum تین آپ کو answer ملیں گے اس لئے میں اس کو zero شئر ایک 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 تو next ہم دیکھتے ہیں جی اس کو end کیا اس کے بعد اس کا ہم نے کیا کرنا ہے sum بھی لینا ہے تو display کر کے سرے display بھی لینا ہے تو display کر کے sum ہم اس کے اندر لیں گے یعنی sum کا display بھی لینا چاہتے ہیں اس کو display command سے ہم output اس کا لے لیں گے ایک جی clear ہو گیا تو اس کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں جب run کر کے دیکھا تو لکھا enter the value of n اچھا students یہاں پر n کی value کچھ بھی enter کر سکتے ہیں لیکن اس نے 3 بولا ہوئے تو ہم یہاں پر 3 ہی enter کریں 5 7 8 anything جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے لیکن question میں اس نے 3 بولا ہے سو as per question ہم 3 enter کریں کہ ترے دیکھیں 3 value آگئی 3 by x یعنی پہلے یہاں پر 1 آگیا یہ value آگی zero add کی اس میں 2 کریں گے تو پہلے یہ آگا zero add کر کے پھر اس کے بعد اس میں یہ add ہو گا تو یہ دوسری value آجائے ٹھیک ہوفلی آپ کو سمجھائی ہوگی اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور جانے سے پہلے kindly چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تا کہ آپ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور اب اسی طرح پرنٹ سکرنگ لیں گے پرنٹ سکری لینے کے بعد آپ پیڈ میں جا کے اس کو اڈٹ کر سکتے ہیں جتنا اس چاہیے وہ حصہ لے کے آپ ورڈ میں پیسٹ کر دیں گے جیسے کہ میں نے کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے پیسٹ کیا ہو گیا ہرپیلی آپ کو سمجھ جائی ہوگی جیسے